بسم اللہ الرحمن الرحیم چیپٹر نمبر تھری فزیکس دو سو بائیس ہے چیپٹر نمبر فائیو فزیکس ایک سو بائیس اس کا لانگ قویسچن نمبر سکس ہے چیپٹر کا نام ہے ویو موشن اور قویسچن ہے ہمارا دیفائن سٹیشنری ویوز سٹیشنری ویوز کی ڈیفینیشن کرنی ہے ہم نے شو دیٹھ اور پھر ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ جو ہارمونکس ہوتی ہیں سٹیشنری ویوز میں وہ فنڈیمنٹل فریکوینسی کا انٹیگرل ملٹیپل ہوتی ہیں چلتے ہیں کسٹن کی طرف سٹیشنری اور سٹینڈنگ ویوز ان کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ سٹیشنری ویوز کیا ہوتی ہیں یا سٹینڈنگ ویوز بھی ان کو کہتے ہیں یہ کیا ہوتی ہیں دو ویوز ہوں ہمارے پاس ان کا امپلیچوڈ سیم ہو ٹائم پیریڈ اور ان کا ٹائم پیریڈ بھی سیم ہو اور سپیڈ بھی سیم ہو ٹریول آلانگ دا سیم سٹیٹ لائن اور وہ ایک ہی سٹیٹ لائن پر ٹریول کر رہی ہوں ان دا اپوزیٹ ڈریکشن لیکن دونوں کی ڈریکشن ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہو دیز ویوز سپر امپوز تو یہ ایک دوسرے کے اوپر سپر امپوز ہو جاتی ہیں منتبق ہو جاتی ہیں تو گف سٹیشنری اور سٹینڈنگ ویوز تو اس سے ہمیں سٹیشنری یا سٹینڈنگ ویوز حاصل ہوتی ہیں یعنی ہمارے پاس دو ویوز ہوں جن کا ایمپلیچوڈ جن کا ٹائم پیریڈ اور ان کی سپیڈ ایک جیسی ہو اور وہ ایک ہی سٹیٹ لائن پر پروپیگیٹ ہو رہی ہو لیکن ان کی ڈریکشن ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہو تو پھر وہ سپر امپوز ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر اور اس کی وجہ سے ہمیں سٹیشنری یا سٹینڈنگ ویوز حاصل ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہم کہ یہ کس طرح کی ویوز ہوتی ہیں یہ آپ کے سامنے ایک فگر دکھائی گئی ہے اس فگر میں یہ ایک ویو ہے جو کہ بلو لائن سے شو کی گئی ہے یہ والی ویو یہ اس کی ڈریکشن شو کی گئی ہے کہ یہ اس ڈریکشن میں پروپیگیٹ ہو رہی ہے اور یہ دوسری ویو ہے جو کہ گرین لائن سے شو کی گئی ہے یہ والی اور اس کو دکھایا گیا ہے کہ یہ اس طرح سے پروپیگیٹ ہو رہی ہے جنہیں ان کی دونوں کی ڈریکشن ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے لیکن دونوں کا ایمپلیچوٹ یہاں سے لے کر یہ ایمپلیچوٹ ہوتا ہے یہ والا یہ بلو کا ایمپلیچوٹ ہے اور یہ گرین والی کا ایمپلیچوٹ ہے یہ والا یہ دونوں آپس میں برابر ہیں ایمپلیچوٹ برابر ہیں اور پھر ان کی ویو لینکت برابر ہے یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک جتنی ویولنکت گرین کی ہے اتنی ہی ویولنکت جو ہے وہ بلو والی کی ہے تو ایکول ویولنکت ہے ایکول سپیڈ ہے ایکول ایمپلیچوڈ ہے ایکول ٹائم پیریڈ ہے اپوزٹ ڈریکشن ہے ایکول فریکوینسی ہے تو یہ دونوں ویوز میں سے ایک جو ہیں وہ اس طرف کو جا رہی ہے اور ایک اس طرف کو آ رہی ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر سپر ایمپوز ہو گئی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں جس طرح کی ویوز نظر آئیں گی وہ یہ فگر میں دکھائے گی ہمیں یوں لگے گا کہ جیسے یہ پوائنٹ جو ہے یہ بلکل اپنی جگہ سے وائبریٹ نہیں کر رہا تو ہم اس پوائنٹ کو نوڈ بولتے ہیں یہ نوڈ ہے اور یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ پوائنٹ جو ہے یہ میکسیمم وائبریشن ہو رہی ہے اس میں اس کو ہم انٹی نوڈ کہتے ہیں اس کو انٹی نوڈ کہتے ہیں یہ سے رپیزنٹ کیا ہیتا ہے اور یہ جو ایک یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک نوڈ سے لے کر دوسرے نوڈ تک یہ جو شیپ بنتی ہے اس کو ہم لوپ بولتے ہیں تو اس طرح کی ویوز جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ سٹینڈنگ ویوز ہیں یا سٹیشنری ویوز ہیں یہ دوسری ویوز کی طرح ہمیں پروپیگیٹ ہوتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی بلکہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ پوائنٹ اپنی جگہ پہ وائبریٹ نہیں کر رہا یہ پوائنٹ میکسیمم وائبریٹ کر رہا ہے تو اس کی پروپیگیشن جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی ہم ان کو کہتے ہیں یہ سٹیشنری ویوز ہیں یا سٹینڈنگ ویوز ہیں یہ جو ہم نے ان کے بارے میں یہ ٹرمز پڑھ لی ہیں انٹی نوڈ نوڈ اور لوب ان کو ہم دوبارہ سے ڈیفائن کرتے ہیں نوڈز کیا ہوتے ہیں ہم نے ٹرمز پڑھ لی ہیں سٹیشنری ویوز کے بارے میں جو ٹرمز ہم用ز کرتے ہیں ان میں نوڈز کس کو کہتے ہیں توز پوائنٹس ان اسٹیشنری ویوز ویر دا ایمپلی چوڈ آف دا ویوز زیرو ار کارڈ نوڈز یعنی یہ ایمپلی چوٹ زیرو ہوتا ہے یہ وائبریٹ نہیں کر رہے ہوتے انٹی نوڈز دوز پوائنٹس ان اسٹیشنری ویوز ویر دا ایمپلی چوڈ آف دا ویوز میکسیمم آر کارڈ انٹی نوڈز ہم ان کو anti-nodes کہتے ہیں اور loop کیا ہوتا ہے the shape produced by a curve crossing itself یعنی from node to node یہ shape جو بنتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں is called a loop ہم اس کو کہتے ہیں یہ loop ہے ایک دعا پھر دیکھیں اس figure کو کہ یہ loop بن رہا ہے یہ ایک loop ہے یہ دوسرا loop ہے یہ تیسرا loop ہے یہ چوتھا loop کہلائے گا اور یہ point جو ہے یہ نوڈ ہے یہ point نوڈ ہے یہ point نوڈ ہے کیونکہ یہ vibrate نہیں کر رہے ہیں ان کا amplitude zero ہے اور یہ point یہ anti-node ہے یہ anti-node ہے یہ anti-node ہے یہ anti-node ہے تو اس طرح سے ہم نے تین terms سیکھنی اس کے بارے میں stationary waves کے بارے میں کہ node کیا ہوتا ہے anti-node کیا ہوتا ہے اور loop کیا ہوتا ہے تو یہ ہم نے تینوں terms جو ہیں یہ سیکھنی اب چلتے ہیں آگے اس سے ہم نے یہ show کرنا ہے that the harmonics produced in stationary waves are integral multiple of the fundamental frequency اب پہلے تو یہ سمجھیں کہ fundamental frequency اور harmonics میں فرق کیا ہوتا ہے جب ہمارے پاس کوئی ایک string ہو یعنی ایک تار ہے جیسے گٹار وغیرہ کی تار ہوتی ہے اس کی فرض کر لیں length l ہے is stretched by clamping its two ends ہم نے اس کے دونوں end جو ہیں وہ clamp کر دیا اور اس کو tight کر کے بان دیا ہم نے تو اس طرح کی پھر string جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ stretched string ہے تو ہم ایک stretched string لیں گے اور اس میں یہ stationary waves پیدا کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں fundamental frequency کس کو کہتے ہیں اور اس میں ہم harmonics کس کو کہتے ہیں اور پھر fundamental frequency اور harmonics کا آپس میں relationship کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے ہم نے اس question میں تو when the string is plucked at its middle point ہم اس کے middle point پہ اس کو pluck کر دیتے ہیں یعنی اس کو چھیڑ دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا پکڑ کے کھینچ کے چھوڑ دیتے ہیں two transverse waves will start from that point تو اس point سے دو waves start ہوں گی and move towards the ends in opposite direction اور وہ opposite direction میں ends کی طرف move ہوں گی center سے تو they are reflected back اور جہاں پہ ان کو clamp کیا گیا وہاں سے وہ reflect back ہوں گی at the end and superimpose to form the stationary waves تو اس طرح سے وہ superimpose ہو جائیں گی جو waves جاری ہیں end کی طرف اور جو end سے واپس آ رہی ہیں وہ آپس میں superimpose ہو جائیں گی ان کی جو frequency ہوگی وہ same ہوگی اور ان کی جو direction ہوگی وہ opposite ہوگی تو اس طرح سے stationary waves پیدا ہو جائیں گی the string will vibrate in one loop as shown in the figure اب اس کو figure میں دیکھیں اس طرح سے یہ یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ ایک string ہے اس کو ہم نے دو clamps کے ساتھ stretch کر کے اس کو باندھ دیا ہے اور اس کی length L ہے اس کو ہم نے یہ center سے یوں plug کیا یوں اس کو یوں پکڑ کے چھوڑ دیا اس کو کہیں جگہاں گیا یوں vibrate کرنا شروع کر دے گا اس طرح سے تو ہم کہیں گے اس میں یہ stationary waves پیدا ہو گئی ہیں اور اس stationary waves میں کیا ہے یہ end جو ہے یہ vibrate نہیں کر رہا یہ end بھی vibrate نہیں کر رہا تو دونوں end کیا ہوں گے node ہوں گے اور جو center ہوگا وہ کیا ہوگا maximum vibration والا point ہوگا یعنی یہ anti node ہوگا اور کتنے loop بن رہے ہیں یہ ایک ہی loop بن رہا ہے اس میں تو جب یہ ایک loop میں vibrate کرے گا string تو ہم کہتے ہیں یہ single mode vibration ہے تو اس سے کم اس کی vibration ہو نہیں سکتی یعنی ایک loop سے کم loop بن نہیں سکتا کیونکہ دونوں end تو بنے ہوئے ہیں وہاں پہ تو node بننا ہی بننا ہے تو اگر یہ اس طرح سے vibrate کرے گی تو یہ single loop ہے تو اس single loop سے کم loop بن نہیں سکتا تو اس طرح سے یہ vibrate کرے گی اب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کی frequency کیا ہوگی let lambda کیا ہوتا ہے wavelength کو زار کرتے ہیں تو ہم اس کی جو wavelength ہے اس کو lambda 1 کہہ لیتے ہیں کہ اس وقت جو string کی waves پیدا ہو رہی ہیں stationary waves ان کی wavelength جو ہے وہ lambda 1 ہے be the wavelength and f1 be the frequency اور ان کی frequency جو ہے number of cycles per second frequency ہوتی ہے وہ اس کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ f1 ہے of the vibration in this mode یعنی اس mode میں single mode میں تو کیا ہوگا یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ length ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک کتنی wavelength بنتی ہے یہ یہ آدھی بنتی ہے یوں کیونکہ wavelength پوری یہاں سے یوں اور پھر آگے پورا یوں cycle complete ہوتا ہے تو پھر پوری wave بنتی ہے wavelength کہلاتی ہے تو یہ آدھا اس کا portion ہے wavelength کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ half of the wavelength یعنی lambda one over two یہ کس کے برابر ہے یہ پوری length کے برابر ہے یہ relationship ہمارے پاس آگیا یہاں سے کہ جو wavelength ہے یہ کتنی ہے یہ lambda one by two ہے آدھی ہے یہ wavelength تو یہ کس کے برابر ہے یہ پوری length کے برابر ہے تو یہ ہم نے relationship لکھ لیا کہ length is equal to lambda one over two ہے تو یہاں سے lambda one کتنا آجائے گا two کو دوسری طرف لے جائیں lambda one is equal to two l یعنی اس وقت جو اس میں wave پیدا ہو رہی ہے اس کی wavelength lambda one جو ہے وہ اس wire کی length سے double ہے یعنی two l کے برابر ہے یہ ہمارے پاس equation number one آگئی اگر اس wave کی speed جو ہے وہ وی ہو تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ کسی بھی wave کی speed وی جو ہے وہ اس کی wavelength اور اس کی frequency کے product کے برابر ہوتی ہے یعنی وی is equal to f lambda یا lambda f ہوتا ہے تو اب کیونکہ اس wave کی frequency جو ہے اس کو ہم نے f1 رکھا ہے اور اس کی wavelength کو lambda one رکھا ہے تو اس لیے اس کی جو speed بنیں گی وی وہ برابر ہوگی lambda one f1 تو یہ relationship آگیا ہمارے پاس اب یہاں سے equation number one سے lambda one کی value اگر یہاں پہ put کر دیں تو وہ کتنا ہے وہ two l ہے تو v is equal to two l f1 آگیا اور یہاں سے اگر ہم نے frequency نکالنی ہو f1 تو یہ two l کو دوسری طرف لے کے جائیں گے تو f1 is equal to v over two l آگیا ہمارے پاس یہ equation number two آگئی یعنی ہم نے اس single mode میں جب یہ wire vibrate کر رہی ہے تو اس کی جو frequency ہے f1 یہ ہم نے معلوم کر لی کہ وہ برابر ہوگی velocity یا speed of the wave divided by two l l کیا ہے wire کی length تو اتنی frequency ہوگی اس wave کی اب یہ frequency جو ہے یہ اس سے کم frequency جو ہے وہ اس wire میں نہیں پیدا ہو سکتی تو یہ minimum frequency ہے جو single mode میں اس wave کی بنے گی تو یہ تار جو ہے اس میں جب بھی کوئی wave produce ہوگی stationary wave تو اس کی جو کم سے کم frequency ہے وہ اس وقت ہوگی جب یہ single mode میں vibrate کر رہی ہوگی یعنی single loop بن رہا ہوگا اس سے کم frequency ہو نہیں سکتی تو اس لیے یہ f1 frequency جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ fundamental frequency ہے تو اس frequency کو fundamental frequency کہا جاتا ہے اب آگے چلتے ہیں اگر یہی تار جو ہے اس کو ہم center کی بجائے یہ half ہو گیا یہاں پہ اس half سے بھی half یعنی یہاں پہ one over four length یہاں پہ ہوتی ہے وہاں سے اس کو پلک کریں یہاں سے یوں یعنی یہاں سے پکڑ کے ہم نے یوں کھینج دیا تو پھر کیا ہوگا اس میں یہ wave اس طرح سے travel کرے گی اور یہاں سے واپس آئے گی اس طرح سے اور ادھر سے اپس آئے گی اس طرح سے تو اس میں کیا ہوگا پھر ایک کی بجائے اس میں دو loop بن جائیں گے یہ بھی node ہوگا یہ بھی node ہوگا اور یہ بھی node ہوگا اور یہاں پہ anti node بنے گا اور یہاں پہ anti node بنے گا ایک loop یہ بن گیا اور ایک loop یہ بن گیا یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اب wire جو ہے یہ two loop میں vibrate کر رہی ہے تو اس میں stationary waves پیدا ہو گئیں تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت اس کی frequency کتنی ہوگی جب یہ دو loop میں vibrate کر رہی ہے تو اس وقت frequency کیا ہوگی ہم اس frequency کو f2 کہہ لیتے ہیں اور اس وقت جو اس کی wavelength ہے اس کو lambda 2 کہہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں when the same string is plucked from one quarter یعنی one over four of the length the string will vibrate in two loops as shown in the figure تو دو loop بنیں گے پھر let lambda 2 be the wavelength and f2 be the frequency of the vibration in this mode یعنی second mode میں اس کی جو frequency اس کو ہم نے f2 رکھ لیا اور اس کی جو wavelength ہے اس کو ہم نے lambda 2 رکھ لیا اب دیکھیں lambda اور l کا اپس میں relationship کیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہ پوری wave بنتی ہے یہ پورا cycle ہے تو یہ کیا ہوتا ہے اس کی length یہ wavelength کہہ لاتی یہاں سے لے کر یہاں تک wavelength بنے گی اور یہ پورے length کے برابر ہے wire کی length کے برابر تو اس کا مطلب جتنا اس وقت اس کا lambda ہے یعنی wavelength ہے وہ wire کی length کے برابر ہے wavelength is equal to length of the wire تو یہ ہم نے لکھ لیا کہ length کتنی ہے یہ lambda 2 کے برابر ہے lambda 2 کیا wavelength ہے تو یہ ہمارے پاس equation number 3 آگئی اب ہمیں یہ معلوم ہے que v کیا ہوتا ہے وہ f lambda ہوتا ہے تو یہاں پہ v کیا بنے گا f lambda 2 تو ہم اس کو لیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس v برابر آ گیا lambda 2 f 2 کے تو lambda 2 کی value اب کتنی ہے وہ l ہے ہم نے اس کی جگہ پہ l put کر دیا تو یہاں سے اگر f 2 نکالیں گے کہ f 2 frequency کتنی بنتی ہے تو یہ v over l بنی ہم اس کو اوپر نیچے 2 سے multiply کر دیں تو اس کو اس طرح سے لکھ لیں یہ 2 نیچے والا تو 2 2 سے کٹ جائے گا لیکن یہ bracket میں جو ہمارے پاس term v over 2 l یہ تو f 1 تھا یعنی f 1 کے برابر ہے یعنی single mode میں جب wire vibrate کر رہی تھی تو اس وقت جو frequency تھی جس کو ہم نے fundamental frequency کہا اب جب تار دو loop میں vibrate کر رہی ہے تو اس وقت جو frequency f 2 وہ fundamental frequency سے double ہے دو گناہ ہو گئی ہے تو loop بھی دو بنے frequency بھی دو گناہ ہو گئی تو f 2 is equal to 2 f 1 یہ ہمارے پاس relationship آ گیا equation number 4 کہنے اس کو آگے چلتے ہیں اگر اسی wire کو اگر ہم ایک بڑا 6 length سے پکڑ کے اس کو پلاک کریں یہاں سے تو پھر اس میں یہ ایک loop بن گیا یہ دوسرا loop بنا اور یہ تیسرا loop بنا تو wire تین loop میں vibrate کرے گی تو ہم کہتے ہیں یہ third mode of vibration ہے تو اس وقت جب wire میں تین loop بن رہے ہیں اور standing waves پیدا ہو رہی ہیں تو فرض کر لیں ہم اس وقت جو اس کی wavelength ہے اس کو lambda 3 کہہ لیتے ہیں اور اس وقت جو اس کی frequency ہے اس کو F3 کہہ لیتے ہیں let lambda 3 be the wavelength and F3 be the frequency of vibration in this mode یعنی third mode میں جب تین loop بن رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ wavelength کس کے برابر ہے اب یہ دیکھیں wavelength یہاں سے لے کر یہاں تک ہے یہ دو حصے بنتے ہیں کتنے میں سے تین حصے میں سے یہ تین حصے ہوگئے ایک حصہ دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ تیسرے حصوں میں سے دو حصے جو ہیں یہ اتنی wavelength ہے یعنی دو بٹا تین L کے برابر wavelength ہے wavelength is equal to 2 over 3 L کے برابر تو wavelength is equal to 2 over 3 L کے برابر آ جائے گی تو L کس کے برابر آ جائے گا 2 over 3 دوسری طرف جائے گا wavelength کی طرف تو 3 over 2 lambda 3 is equal to L یعنی پوری length جو ہے وہ 3 over 2 lambda 3 کے برابر ہے تو یہاں سے lambda 3 is equal to 2 L over 3 یہ relationship آ گیا ہمارے پاس wavelength برابر 2 over 3 L کے اب ہمیں معلوم ہے کہ کی value put کر لیتے ہیں تو V is equal to lambda 3 F3 آ گیا تو V is equal to lambda 3 کی جگہ پہ value آ گئی 2 L over 3 تو یہاں سے ہم نے F3 نکال نا ہے جب F3 نکال لیں گے تو یہ 3 ادھر چلا جائے گا V کے ساتھ 2 L نیچے آ جائے گا تو یہ 3 3 F1 کے برابر ہے تو یہ ہمیں ایک چیز ثابت ہو رہی ہے کہ جتنے loop بنتے ہیں جو اس وقت frequency ہوتی ہے وہ fundamental frequency سے اتنے گنا زیادہ ہوتی ہے جب ایک loop بنا تو ہمارے پاس frequency آئی ہم نے اس کو F1 کہا جب دو loop بنے تو F1 سے double frequency ہو گئی جب 3 loop بنے تو F1 سے 3 frequency ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ جب 4 loop بنے گے تو F4 4 F1 آجائے گا اور جب 5 loop بنے گے تو F5 برابر 5 F1 آجائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری frequencies جو بن رہی ہیں پاس یعنی F1 fundamental frequency ہے دوسری frequency لینی ہے دو loop تو دو سے ضرب دینی پڑے گی F1 کو تیسری frequency لینی ہے تو F1 کو 3 سے ضرب دینی پڑے گی 4 loop والی frequency لینی ہے تو F1 کو 4 سے ضرب دینی پڑے گی تو درمیان میں نہیں ہیں جنی ڈھائی کے برابر سوا دو F کے برابر کوئی frequency نہیں آ رہی تو تار نے یا تو ایک loop بنانے یا دو بنانے یا تین بنانے یا چار بنانے یا پانچ بنانے تو اس طرح سے جو frequencies ہمیں حاصل ہونی ہیں وہ بھی fundamental frequency کا integral multiple ہی حاصل ہونا ہے یعنی وہ کسی number سے multiply ہو کے اگلی frequency ہمارے پاس آئے گی فل number کے ساتھ integer کے ساتھ تو اس لیے یہاں سے یہ تینوں جو ہمارے پاس ریلٹ ہیں اس سے ثابت ہوا کہ اگر n loop ہوں wire کے تو ہمارے پاس fn جو بنیں گے یعنی frequency جب wire n loop میں f3 نکالنا ہوگا تو n کی جگہ 3 آجے گا f3 3 f1 اگر ہم نے f5 نکالنا ہوگا تو f5 آجے گا f5 برابر 5 f1 تو یہ ہمارے پاس ایک relationship آ گیا اس میں یہ جو f1 ہے جو سب سے کام frequency جب وہ تار ایک loop میں vibrate کر رہی تھی اس کو ہم کہتے ہیں یہ fundamental frequency ہے اور یہ باقی کی frequency جو f2 جب تار دو loop میں vibrate کر رہی تھی f3 جب تار 3 loop میں vibrate کر رہی تھی f4 جب تار 4 loop میں vibrate کر رہی تھی تو ان ساری frequencies کو جو fundamental frequency کا integral multiple ہیں ان کو ہم harmonics کہتے ہیں یہ frequencies harmonics which are integral multiple of the fundamental frequency are called overtones or harmonics تو ان کو overtones یا harmonics کہتے ہیں تو آپ کو پتا چل گیا کہ overtones کیا ہوتی ہیں اور harmonics کیا ہوتی ہیں اور fundamental frequency کیا ہوتی ہے تو equation number 6 shows that the harmonics are overtones are the integral multiple of the fundamental frequency یعنی equation number 6 سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ harmonics یا overtones وہ fundamental frequency کا integral multiple ہوتی ہیں یعنی وہ پورے number سے multiply کر کے وہ حاصل ہوتی ہیں تو students ہم نے اس topic کو دیکھ لیا آپ اس کو دیکھیں خود بھی دیکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ share بھی کریں اگر پسند آیا ہے تو اس کو like کریں کیا تو سبسکرائب کر لیں تا کہ آپ کو اور مزید اس طرح کے ویڈیوز ملتے رہیں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں آباد رہیں